اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آئت ایک پیغام اس سیریز کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا سورة النحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعم تم کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتا تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے موزد سامین خواتین و حضرات آج ہر انسان پریشان ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے رب کی نعمتیں نظر نہیں آتی جبکہ رب کہہ رہا ہے اتنی نعمتیں ہیں رب کی تم پر اتنی نعمتیں ہیں اگر گننا چاہو گے تو نہیں گن سکتے آئیں اگر دل کا سکون چاہیے ہر حال میں خوش رہنا سکھیں اپنے اندر رب کی فضل کو ڈونڈے نعمتوں کو ڈونڈے جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے صرف ایک آنکھ کو دیکھ لے کتنی بڑی رب کی نعمت ہے کتنا بڑا رب کا فضل ہے شکووں کو چھوڑو شکایات کو چھوڑو آئیں نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں نئے انداز سے آغاز کرتے ہیں شکر کرنے سے ہم زندگی کا آغاز کرتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے رب کا وعدہ ہے وَلَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے رب کا وعدہ میں ضرور دوں گا آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آئیں اور ہم رب والے بن جائیں شکر کی عادت ڈالیں خود بھی شکر کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ انشاءاللہ ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میکسیمم دو منٹ کوشش کریں گے ایک منٹ ایک منٹ سے دو منٹ کی ویڈیوز ہوں ایک آیت ایک پیغام کے نام سے ہم نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ دین کا پیغام لوگوں تک پھیل جائے اور لوگوں کی زندگی سکون سے بڑھ جائے یہاں بھی وہاں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہماری زندگی سکون سے بڑھ جائے کب سکون آئے گا جب ہر حال میں شکریہ دا کریں گے رب کریم کا اقول قولی حازا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمين